بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے نام احمد اکیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پرابٹویجن ٹی وی ہم دو ہزارت تئیس کے چوتھے کوارٹر میں داخل ہو گئے ہیں اتنی تیزی سے یہ سال گزر رہا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا لیکن یہ سال دو ہزارت تئیس کے تین مہینے آلپوسٹ اب تو دھائی رہ گئے ہیں یہ گزر جائیں گے اور اس کے بعد دوزارت چوبیس آ جائے گا اور اس پہ جا کے لوگ عام طور پر ریزولیشنز بنا رہے ہوتے ہیں کہ جی میں اس سال یہ کروں گا وہ کروں گا دراصل آپ اگر سال پہ کریں تو پھر کوئی زیادہ اچیفمنٹ نہیں ہوتی کیونکہ موٹیویشن نیچے آ جاتی ہے کوارٹرلی کریں اور بہتر ہے یعنی ایک ایئرلی کریں ہافیئرلی کریں کوارٹرلی کریں اور پھر منتلی کریں اور پھر ڈیلی ویکلی اور ڈیلی کریں تو اس سے ہم زیادہ موٹیویٹڈ رہتے ہیں زیادہ ریزولٹ ری انڈیڈ رہتے ہیں اور زیادہ ہمیں اچیفمنٹس ہوتی ہیں وہ کونسی تین چیزیں ہیں کہ جو ہم مدنظر رکھیں اپنی لائف کے اندر تو ہماری زندگی میں اچیفمنٹس ڈبل ہو جائیں گے بلکہ زیادہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں وہ تین باتوں کو ہم ڈسکس کرتے ہیں آج کی ویڈیو کے اندر آپ جو بھی کر رہے ہیں جو بھی زندگی اندر آپ ہیں خاص طور پر اگر آپ اپنے بزنس میں ہیں یا سیلف امپلائیڈ ہیں تو آپ زیادہ اپنی آمدنی کو بڑھا سکتے ہیں کیونکہ ملازم پیشہ کو زیادہ آمدنی بڑھا نہیں سکتا وہ اگر وہ سیلری بڑھے گی تو وہ سال میں کوئی ایک دفعی بڑھتی ہے تو اس کا تو زیادہ کر نہیں سکتا لیکن آپ اگر اپنے سیلف امپلائیڈ ہیں یا آپ بزنس مین ہیں تو پھر آپ یہ تین چیزیں کر کے اپنی آمدنی میں بھی کئی گناہ اضافہ کر سکتے ہیں اپنے گوز اچیو کر سکتے ہیں یعنی وہ جو چیز آپ نے سوچی وہ حاصل کر سکتے ہیں نمبر ون یہ ہے کہ ہمیں اپنے اہداف اور مقاصد جو ہے وہ سیٹ کرنے چاہیے یعنی ہر مہینے کے اہداف اور مقاصد دونے چاہیے ہر ویک کے اہداف اور مقاصد دونے چاہیے ڈیلی کے اہداف اور مقاصد دونے چاہیے اس طرح قوارٹر لی چلے جائے ہافیر لی چلے جائے جب ہم اہداف اور اپنے مقاصد مقرر کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں جو دوسری چیز کرنی ہوتی ہے وہ ہے کہ ان کی منصوبہ بندی کرنی ہوتی ہے کہ یہ ہم نے ایک اچیو کیسے کرنا ہے منصوبہ بندی اس کے لیے ضروری ہے اور منصوبہ بندی ہم ہر اپنے وسائل کو سامنے رکھ کے مواقعوں کو سامنے رکھ کے ٹائم کو سامنے رکھ کے منصوبہ بندی ہم کر رہے ہوتے ہیں اور نمبر تھری اور آخری چیز جو ہم نے کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ ہم نے اپنی ایفیشنسی کو تیز کرنا ہے روزانہ بیسز کے اوپر وقت کا بہتر استعمال کرتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو مور پروڈکٹیو مور پروڈکٹیو مور پروڈکٹیو بنانا ہے سو دیٹ کہ ہم وہ جو اہداف اور مقاصد سیٹ کیے تھے وہ ہم حاصل کر سکیں اور جو لوگ اپنے اہداف اور مقاصد کو فوکس رکھتے ہیں اس کے منصوبہ بندی کرتے ہیں اور روزانہ بیسز پہ اس چیز پہ ورکنگ کرتے ہیں کہ ہم اس کو اور تیز کیسے کر سکتے ہیں تو وہ زندگی میں بہت زیادہ اچیومنٹ حاصل کرتے ہیں بہت زیادہ نتائج حاصل کرتے ہیں بہت ویلت جنریٹ کرتے ہیں اساسے بناتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں ترقی کرتے ہیں تو لہذا یہ تین بنیادی باتیں ہیں جو کہ ہمیں اپنی زندگی میں ابلائی کرنی چاہیے آج سہی اگر آپ کر رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ باقیوں سے کئی مختلف ہوگی کیونکہ یہ بہت ریسرچ ہو چکی ہے ان موضوعات کے اوپر کہ جن لوگوں کے اہداف ہوتے ہیں اگر کلاس کے اندر پانچ فیصل لوگوں کے اہداف تھے تو ان کو تین ڈیکیٹس کے بعد جا کے ٹریک کیا گیا تو پتہ لگا کہ جن کے اہداف تھے ان کی اچھیمنٹ کہیں زیادہ تھی اور جو بغیر حدف کے چل رہے تھے شتر بے مہار چل رہے تھے وہ ایک مڈیاکر اور بڑی ایوریج زندگی بسر کر رہے تھے تو لہذا اہداف مقرر کرنا مقاصد مقرر کرنا ان کو حاصل کرنے کے لیے مضوعبہ بندی کرنا اور اس کے اوپر جو ہے فردر ایفرٹ کرنا اور اپنے آپ کو مزید فائن ٹیون کرنا بہا ضروری ہے وہ سال کے بارہ ایڈیشن آپ کو صرف ایک ہزار روپے کے اوپر مل سکتے ہیں آپ اگر ہمیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ پاس یہ سوفٹ کاپی میں آ جائے اور آپ اس کو اپنی ایز میں پڑھ سکیں اور مختلف چیزوں کو غور کر سکیں ہمیں آپ وٹسپ کیجئے تاکہ ہم آپ کو وہ بھیج سکیں اور آپ صرف ایک ہزار روپے میں ہمارے بارہ ایڈیشن پورے سال کے دوہزار بائیس کے آپ کو مل جائیں گے اور آپ کے لئے وہ بہت ہی زبردس انفرمیشن ہوگی آپ کسی کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ بھی تاکہ آپ وہ کونٹینٹ پڑھیں وہ مواد پڑھیں گے جس طرح آپ اچھا کونٹینٹ پڑھیں گے کہ کیسے پیسہ کمانا ہے کیسے پیسے کو منٹیپلائی کرنا ہے کیسے پیسے کی ٹیک کیئر کرنی ہے کیسے پیسے کو جو ہے نا وہ صحیح جگہ پر ڈیلیکشن پر لگانا ہے کیسے ایسرس بنانے ہیں احساسوں سے کس طرح کمانا ہے اور وہ کمانے کے بعد ان پیسوں کو کس طرح انفرمیشن کرنا ہے اس طرح کی بہت ہی زبردس انفرمیشن جو ہے وہ ریل سٹیٹ کے حوالے سے ہم پرامپٹی ویژن کے میکزین کے اندر پبلش کرتے ہیں اور وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بیجیں گے صرف ایک ہزار پر میں بارہ آرڈیشن آپ کو ملیں گے موسیقی